السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتلانے والے ہیں کیا بھائی بہن کو بہن بھائی کو اور ایسے ہی بہنوئی کو یا اسی طریقے پر بھائی اپنے بہنوئی کو یا بہنوئی اپنے سالے کو زکاة دے سکتا ہے یا نہیں یہ ضرورت کا مسئلہ ہے لوگ عام طور پر معلوم کرتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے زکاة کا مستحق ہر وہ مسلمان ہیں جو غریب ہو مالدار نہ ہو نساب کا مالک نہ ہو اور اس کے پاس ضروریات سے زائد گھر میں اتنا سامان نہ ہو جو نساب کو پہنچ جاتا ہو یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہو اتنا مال اس کے پاس نہ ہو جو مسلمان بھی نساب کا مالک نہ ہو غریب ہو ضرورت مند ہو تو پھر ایسے مسلمان کو زکاة دے سکتے ہیں اب جہاں تک بات ہے بھائی اور بہن کی تو اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں جس کے اندر یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں غریب بھی ہے ضرورت مند بھی ہے نساب کا مالک بھی نہیں ہے اور گھر میں ضرورت سے زائد سامان بھی نساب کے برابر نہیں ہے تو چاہے وہ بھائی ہو چاہے بہن ہو چاہے بہنوئی ہو چاہے سالہ ہو ہر ایک ایک دوسرے کو زکاة دے سکتا ہے بس شرطیں یہ ہیں کہ ایک تو وہ غریب ہو ضرورت مند ہو نساب کا مالک نہ ہو اور اسی طریقے پر گھر میں موجود ضرورت سے زائد سامان نساب کے برابر نہ پہنچتا ہو تو پھر بھائی بہن کو بھی دے سکتا ہے بہن بھائی کو بھی دے سکتی ہے اور سالہ بہنوئی کو بھی دے سکتا ہے اور بہنوئی سالے کو بھی دے سکتا ہے سمپل مسئلہ ہے امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ